مہترم ناظرین اکرام اکرام مہترم ناظرین 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 اکرام 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 ناظ پر پرند پر ان کی حکومت تھی اور جہاں چاہتے تھے وہ چلے جاتے تھے ہواوں پر ان کی حکومت تھی جنات ان کے ماتحت کام کرتے تھے آئیے چھوٹی کا واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا ایک سفر میں جا رہے تھے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور قرآن کریم جس واقعہ کو ذکر کر دے اس کی اہمیت کتنی ہے پھر چھوٹی کے اندر دیکھئے یقتہ کتنی ہے چھوٹی لوگ مل جل کے رہتے ہیں کاش کہ ہم اور آپ اس سے ذرا سبق لے لیتے اور وہ لوگ ٹیم ورک کام کرتے ہیں آپ دیکھئے چھوٹی کو کوئی چیز وہ اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے کوشش کرنا اگر سیکھنا ہو کئی بار تو چھوٹی سے سیکھ لیے بار بار وہ چیز گر جاتی ہے لیکن چھوٹی چھوڑتی نہیں جب تک کہ وہ نہ لے جائے پرندے کیا کرتے ہیں چھوٹی کو کھاتے ہیں لیکن جب وقت برا آ جاتا ہے پرندہ مر جاتا ہے تو چھوٹی اس کو کھاتی ہے اگر ہم اور آپ کمزور ہیں تو گھورائیے نہیں چھوٹی تو ہیں اور وقت آئے گا تو پرہیدے کو بھی کھا سکتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں چھوٹی کے واقعے کو قرآن کریم نے ذکر کیا سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر اٹھارہ اور نیس بغور کیجئے حَتَّى اِذَا عَتَوْ لَا وَعَدِنَّمْ لِقَالَتْ نَمْلَةُ يَا اَيُّهُنَمْ لُدْخُلُ مَسَاكِنَّكُمْ جب سلمان علیہ الصلاة والسلام اپنے لشکر کے ساتھ چھوٹیوں کے بلوں کے پاس سے نکلے ان کے گاؤں کے پاس سے نکلے تو ایک چھوٹی نے کہا اے چھوٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ پتا یہ چلا چھوٹیاں گھر بناتی ہے ایک ساتھ ملتے رہتی ہے اور ان کا اتحاد اتفاق دیکھیں ان کے امیر بھی ہیں چھوٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور ان کا لشکر جو ہے تمہیں روند نہ ڈالے اور انہوں کو شعور نہ ہو سلمان علیہ الصلاة والسلام چھوٹیوں کی بولی کو سمجھتے تھے تو وہ سن لئے تو کیا کہا فَتَبَسَّ مَزَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا آگے قرآن نے ذکر کیا تو سلمان علیہ الصلاة والسلام چھوٹی کے بعد سے مسکرانے لگے اور اس کے بعد شکری آدھا کیا تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہم اس لائے کی نہیں ہیں اللہ ہمیں نعمت دے دے لیکن رب نے نعمت دے دی ہے اسے رب کا شکر ہے اور بہترین دعا اے میرے رب میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں جو نعمت تُو نے مجھے دی ہے میرے ماں باپ کو دی ہے اور میں نیک عمل کرنے والا ہوں جس سے تُو راضی ہو جا اور آگے ہے وَتْخِلْنِ بِرْحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور اپنی رحمت سے تو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے تو یہ سلمان علیہ السلام اور چھوٹی کا واقعہ تھا سلمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیں جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بولی سمجھنے کی قدرت بھی تھی سلمان علیہ السلام نے بولی سمجھ لی اور اس طریقے سے ان کا لشکر جو ہے وہ سائیڈ ہو کے نکل گیا تو یہ سلمان علیہ السلام اور چھوٹی کا واقعہ تھا اس واقعہ میں ہم لوگوں کے لئے بہت عبرت کی چیز ہے غور کرنے کی بات ہے اگر ہم اور آپ طاقت ہو رہے ہیں تو کمزوروں کو نہ کچھلیں نہ دبائیں لیکن آج کل کیا ہو رہا طاقت ہو رہا لو کمزوروں کو کھا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پرندوں کے ساتھ بھی چرندوں کے ساتھ بھی چھوٹیوں کے ساتھ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم و کرم کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں